جان لیوہ بارڈز کے خطرناک حملے اگر آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے تو چلیے فراج ہم آپ کو بتاتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو چوک آنے والا ایک حملہ دکھاتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی بارڈز نے ایک ساپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے یہ ساپ ان گنڈوں کے جال میں فن جاتا ہے اور ان کے چنگل بگے باہر آنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر یہ بارڈز اسے جانے کا ایک بھی موقع نہیں دیتی کبھی ایک بارڈ اس پر اپنی چوٹ سے حملہ کرتی ہے تو کبھی دوسری بارڈ اس پر جان لے وہا حملہ کی بہت چھار کر دیتی ہے چلیے اب آپ کو چھوٹو سا بارڈز کا بڑا سا خار نامہ دکھاتے ہیں یہاں یہ بارڈز آپ کو اپنا نشانہ بنائی ہوئی ہے لیکن یہ شروعات میں ساپ کے موہ پر حملہ نہیں کرتی بلکہ اپنا بچاب کرتی ہے اس کے پیچھے شریر پر ہی وار کرتی ہے اور اپنی تلوار جیسی پینی چوٹ سے اس کے شریر کے ساتھ چیر فار کرنا شروع کر دیتی ہے اور جو بھی مٹیریل اندر ہوتا ہے اسے کھینچ کر باہر لے آتی ہے اس بارڈ کا خونخار انداز دیکھ کر اس ساپ کے بھی بطی فیوج ہو جاتی ہے اور بیچارہ اس کے عملوں سے تنگ آ کر اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک سندری جس کا نام ہے شو بل جہاں یہ بارڈ اپنے نام کی طرح ہی کافی الگ ہے یہ بارڈ بھی دوسرے بارڈز کی طرح مانشہاری ہوتی ہے اور ساتھ ہی کافی بڑی بھی ہوتی ہے ان بارڈز کا پسندیدہ لنچ مچھلیاں ہوتی ہیں جنہیں ایک ہی جھٹکے میں یہ اپنے موہ میں ڈال لیتی ہیں جی ہاں ان کا موہ ہوتا ہے جگ کے جیسا ان بارڈز کی نظر اور پکر دونوں بڑی کمال کے ہوتی ہے یہ ایک جھٹکے میں اپنے شکار کو دبوچ لیتی ہیں اور آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ یہ شو بل بارڈ مچھلیوں کی ہر پرجاتی کو خجم کر جاتی ہیں ساتھ ہی یہ مغرمچ کے بچوں کو بھی نہیں بخشتی ہیں اور انہیں اپنا نوالہ بنا لیتی ہیں یہ شو بل بارڈز بہت ہی گھس سیل ہوتی ہیں جب ان کا پا رہائی ہوتا ہے تو ان کے سامنے آنا موت کو دعوت دینا ہے آپ نے بھگولے تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن ان کا جان لے وہاں انداز دیکھ کر تو آپ بھی ان سے دوری بنانے میں ہی فائدہ سمجھیں گے لیکن ان کے خونخار حملے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے ہیرون کے پیار اور گردن بڑی سلم ہوتی ہے ساتھی کافی مجبوط بھی ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ ہیرون بڑے ہی دبے پاؤں سے ان جھاڑیوں کے پاس جا رہا ہے آخر ان جھاڑیوں میں ہے کیا تو بتا دیں کہ یہاں اسے اپنے شکار کی بھنک لگ گئی ہے اور اس لئے یہ شانتی سے اس کے پاس آ جاتا ہے اور اچانک سے اس پر اپنے چوچ سے حملہ کر دیتا ہے اور ایک ہی بار میں چوئے کو اپنی چوچ میں دبوچ لیتا ہے نمبر پور شروک اٹاکس مونگوچ کیا آپ جانتے ہیں کہ ساپ کا پرانا جانے دشمن کون ہے نہیں تو وہ ہے نیبلہ لیکن آج مقابلہ ساپ اور نیبلے کے بیچ نہیں ہونے والا بلکہ آج تو سارس نیبلے کو اپنا نشانہ بنایا ہوئے ہیں یہ سارس بڑے ہی چالو ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے نیبلوں سے پنگا نہیں لیتے بلکہ ان کے نننے مننے بچوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں یہاں سارس پیڑ پر چڑھ کر اپنے شکار کی تالاش میں ہے لیکن جیسے ہی اس نے نیبلے کے کافلے کو دیکھا بیسے ہی فٹ سے ان کے سامنے آ گیا لیکن ان پر اپنی پکڑ نہیں بنا پایا اور بیچارہ خونم خون ہو گیا پر اس سارس نے ہار نہیں مانی اور اکیلے میں ایک چھوٹو سے نیبلے کو دبوچ لیا یہ نیبلہ سارس کے چنگل سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر یہ سارس اسے چھوڑنے کے لیے بلکل بھی راجی نہیں ہوتا آخر میں یہ سارس نیبلے کو اپنی چونچ سے حال سے بیحال کر دیتا ہے اور یہ نیبلہ اس دنیا سے چل بستا ہے نمبر 5 گیز اٹاک ببون بارڈز کی دنیا ایک سے بڑھ کر ایک خونکار بارڈز کے ساتھ بھری پڑی ہے جن میں سے ایک ہے گیز بارڈ جی ہاں یہ بارڈ پانی میں بیٹھ کر تھنڈے تھنڈے پانی کا آرام لے رہی تھی لیکن تبھی یہاں لنگور اچھلکوتا کر چلا آیا لیکن اس کے علاقے میں آنا جیسے نارک میں آنا ہے کیونکہ یہ اپنے دشمن کو یہاں سے جندہ نہیں جانے دیتی اس لئے لنگور کو دو گیز دبوچ لیتی ہیں اور اپنے خونکار پنجو اور مجبوط چونچ سے اس پر حملہ کر دیتی ہیں آپ کو دادے کی گیز اس لئے اس لنگور پر چڑھ بیٹی ہیں کیونکہ یہ مہراج ان کے انڈوں کو کھانے کے جگار میں تھے یہی وجہ ہے کہ یہ گیز لنگور پر کہہر کی طرح ٹوٹ پڑتی ہیں لیکن یہ لنگور بھی بڑا ڈھیٹ تھا یہ بھی ان بارڈز کے حملے کو جھیلتا رہتا ہے اور انڈے خائے بغیر یہاں سے نہیں جاتا جیکل ووسیز ٹروک ویسے تو سارس بڑا ہی خوخار ہوتا ہے جو کسی بھی جانور کو یا بارڈ کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے لیکن یہاں تو سارس ہی جیکال کا شغار بن ویٹا ہے اور دیکھئے کیسے جیکل اس پر لگاتار اپملے کا جادو چلا رہا ہے یہ سارس اس کے چنگل سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر جیکل کے ہاتھ سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور یہ جیکل اس سارس کی چونچ کو ہی اپنے موں میں دبوچ لیتا ہے جس سے یہ اس پر وار نہ کر سکے اور یہ جیکل اپنے حملوں سے اس سارس کو اتنا بیال کر دیتا ہے کہ یہ سارس پوری طرح سے اسی کا نشانہ بن کر رہ جاتا ہے اس کے بعد یہ جیکل اسے لے کر چل دیتا ہے اور اکیلے میں بیٹ کر آرام سے اپنے ٹسٹی لنچ کے مزی لیتا ہے یہ سارس بھی بڑا ہمت والا تھا اتنے حملے جھیلنے کے بعد بھی اس سے اپنے آپ کو چھوڑانے کے لیے بہت ہاتھ پر فکتا ہے پر افسوس یہ دنیا سے الویدہ کہہ جاتا ہے جیکل کا نشانہ بڑا ہی گھاتک ہوتا ہے اور اکثر بڑے برڈ ہی ان کے نشانے پر آتے ہیں کیونکہ یہ اپنی ہنٹنگ سکلز سے معصوم برڈز کو اپنا نوالہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جیکل بڑے ہی شاتر ہوتے ہیں جیسے ہی یہ برڈز کو نیچے بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں ویسے ہی اس کی طرف چل دیتے ہیں اور چلدی سے اس پر اپنی پکڑ بنا لیتے ہیں یہاں دیکھیں کیسے پانی میں بیٹھی برڈ پر جیکل نے اچانک سے حملہ بول دیا اور بینا وقت گواہی اسے اپنے موں میں دھرد بوچا اور جھٹ سے اسے نگل لیا اگر ان جیکل کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف سیکیٹری بورڈ سیکیٹری بورڈ جی ہاں یہ بڑی ہی دمدار بورڈ ہوتی ہے یہاں جیکل کی گینگ اس پر نظرے گڑائے کھڑی تھی لیکن جیسے ہی سیکیٹری بورڈ کو ان کی نیت میں خود جھول لگا ویسے ہی اس نے جیکل پر حملہ کر دیا یہ دیکھ جیکل تو بھئی در کے وجہ سے حالت ڈھیلی کرتا ہوا یہاں سے نکل لیا نمبر سیبن سیکیٹری بورڈ چلیے اب آپ کو سیکیٹری بورڈ کا خونخار انداز دکھاتے ہیں یہ بار چھوٹے جانوروں کی تو بینڈ بجائیں دیتی ہے ساتھی ساتھ یہ بڑے جہریلے ساپوں کو بھی چٹ کر جاتی ہے یہاں دیکھیں ان بورڈز نے ایک معصوم خرگوش کو گھیر لیا ہے اور اپنی مجبوط لمبی ٹانگوں سے اس پر ہم لوگ کا جادو چلا رہی ہے یہ خرگوش اپنی فل سپیڈ سے اس کے جال سے آجاد ہونے کے لیے بھاگنے کی بھی تیاری کرتا ہے پھر ایسا ممکن نہیں ہو پاتا اور بیچارہ ان کے ہاتھ سے بے موت مارا جاتا ہے بیسے آپ کو کون سی بورڈز سب سے زیادہ خطرنات لگتی ہے کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بل آئیکن کو پرس نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے جس سے آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو سمع پر مل سکے بوٹس نے کیا معصوم جانوروں کا شکار دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی معصوم سے دیکھنے والی سب سے خطرناک شکاری کون ہے جو اپنی معصومیت کے پیچھے بڑی ہی بے رہمی سے ہر کسی کا شکار کرتی ہیں اور اپنا نوالہ بنا لیتی ہیں آکر یہ شکاری کیسے اپنے شکار کو دبوچھتی ہے اور کس نایاب طریقے سے اپنے شکار کو حال سے بے حال کرتی ہے کیوں ہر کوئی بس انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنے بچاؤں میں کچھ کر بھی نہیں پاتا یہ کہاں پائی جاتی ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو چلیے پھر آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس شکاری کا نام ہے بورڈز چاک گیا نا جی ہاں یہ بھائی خوخار بیرہم شکاری ہے جس کے سامنے چھوٹے چھوٹے جانور تو دور بڑے سے بڑے شکاری کی بھی چل نہیں پاتی ہے جی ہاں چلیے دیکھتے ہیں ان خوخار بورڈز کے خوفناک نظارے نمبر ون مارشل اگل واسل لیزارڈ اگل تو بھائی صاحب بورڈز کی دنیا کی رانی کہی جاتی ہے کیونکہ اس کے سامنے ہر شکاری تو کیا پکشی بھی سر جھکائے رہتا ہے یہ مارشل اگل افریقہ کی سب سے بڑی اور خطرناک بورڈ مانی جاتی ہے جس کا حملہ کبھی بھی کھالی نہیں جاتا یہ مارشل اگل نے ایک بڑی سی چھپکلی کو دبوچ لیا ہے اس پر مجبوطی سے اپنے پنجے گڑائے بیٹھی ہے یہ چھپکلی تو لگتا ہے اس کو دیکھتے ہی ہار مان بیٹھی ہے اس لئے یہ اس سے بچ دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لئے آپ اس سکرین پر کلک کریں جسے دیکھنے کے لئے آپ اس سکرین پر کل کریں